حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود نے آپ سے پوچھا کہ بتوں کے ساتھ یہ حشر کس نے کیا آپ نے فرمایا ان سے پوچھو جن کی پوجا کرتے ہو نمرود نے کہا یہ تو بول نہیں سکتے آپ نے فرمایا جو بول نہیں سکتے تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو اس جواب پر نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالنے کا حکم دے دیا جب آپ کو آگ میں پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم فرمایا کہ تھنڈی اور سلامتی والی ہو جا تو آگ تھنڈی ہو گئی اور آپ محفوظ رہے آپ کی دو بیویاں تھی ایک حضرت حاجرہ صلی اللہ علیہہ جن کے بطن اتحر سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور دوسری حضرت سارہ صلی اللہ علیہہ تھی جن کے بطن اتحر سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی اور پھر خواب میں اسی اولاد کو قربان کرنے کا حکم دیا آپ نے یہ خواب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سنایا تو انہوں نے اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا آپ اپنے بیٹے کو زباہ کرنے ہی والے تھے کہ اللہ پاک نے ایک جنتی دمبہ بھیج دیا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ زباہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ رکھا اور کروڑوں مسلمان ہر سال عید الازحاق کے موقع پر اپنے جانوروں کی قربانیاں پیش کرتے ہیں موسیقی